موسیقی 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 اچھا یہ سوال تا صدف انساری پاکستان سے ہیں یہ معلوم کرتی ہیں کہ میرے شوہر ان کے گھر والے آلہ حضرت کو جانتے بھی نہیں مانتے یعنی جانتے بھی نہیں مانتے بھی نہیں لیکن نیاز مزارات پر جاتے ہیں اور عورتیں وغیرے بھی جاتی ہیں ایسے انسان کے ساتھ زندگی کیسے گزارے ہیں میرے ماں باپ نے یہ سب دیکھے بغیر شادی کی تھی یعنی ان کے جو سسرال والے ہیں ان کے شوہر تو وہ آلہ حضرت کو جانتے بھی نہیں ہیں یعنی اتنا واقف نہیں ہے لیکن نیاز وغیرہ کرتے ہیں مزارات پر جاتے ہیں تو ایسے بیسک چیز یہ ہے یعنی ہو سکتا ہے لوگوں کو کڑوی لگ جائے لیکن بات کڑوی نہیں ہے بات سچ ہے کہ اگر کوئی شخص آلہ حضرت کو جانتا نہیں ہے آلہ حضرت کے نام سے یا شخصیت سے بالفرض ایسا کوئی ہے کہ وہ واقف نہیں ہے اتفاق سے اور اس شخص کے عقیدے بلکل درست ہیں یعنی بزرگوں کے عقیدے ہیں مثلا یہ کہ نیاز فاتحہ کرنا حضور علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدے ہونے چاہیے انبیاء کے بارے میں جو عقیدے ہونے چاہیے وہ تمام عقیدے اس کے ہیں اور صرف آلہ حضرت کی ذات سے واقف نہیں ہے تو ایسے شخص کے ایمان میں کوئی شخص شبان نہیں ہے یعنی وہ صحیح العقیدہ سنی ہی کہلائے جائے گا کیونکہ آلہ حضرت امام علیہ السنت سے بھی پہلے بزرگ ہندوستان کے اندر آئے ہیں اور اس میں کوئی دورائے نہیں ہے آلہ حضرت اپنے وقت کے مجددے اور ایسے پر فتن دور میں انہوں نے سنیت کو بچایا ہے تو واقف ہونا جو ہے لوگوں کا ایک عمومی بات ہے کہ واقف ہوں گے لیکن بالفرض کوئی نہ ہو لیکن ان کے عقائد تمام درست ہیں ملاد کو لے کر نیاز کو لے کر اور باقی مستحبات کو لے کر اور باقی چیزوں کو جو عقیدے بیسیکلی ہوتے ہیں اسلام کے وہ سب عقیدے ان کے درست ہیں تو پھر وہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہی ہوں گے بلکہ صحیح العقیدہ سنی ہوں گے ایسا ممکن ہوگا چلو عالی حضرت کو نہیں مانتے اس سلسلے سے واقف نہیں ہے ایسا ہو سکتا لیکن کسی اور بزرگ کے سلسلے سے واقف ہیں کسی اور بزرگ سے عقیدت ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے تمام ولیوں تمام نیک بندوں تمام اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ بندوں سے جو بندہ عقیدت رکھتا ہے تو وہ چاہے ضروری نہیں کہ عالی حضرت سے رکھے گا تو اس کا ایمان محفوظ ہوگا تمام ولیوں کی برکتیں جو ہیں بندے کی زندگی میں وہ ظاہر ہوتی ہیں تو اگر کوئی شخص کسی دوسرے بزرگ سے زیادہ اس کو عقیدت ہے محبت ہے یا ان کا اپنے پیر و مرشد سے زیادہ عقیدت محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اس کا ایمان اس برکت سے بھی سلامت رہ سکتا ہے اگر عالی حضرت کی ذات سے وہ واقف نہیں لیکن دوسرے بزرگانے دین سے واقف ہے ان کو پڑھتا ہے ان کی عقیدوں پہ چلتا ہے اور یا ان کے سلسلے میں اس کو زیادہ رغوط ہے یا پھر ان سے زیادہ محبت ہے تو بھی ان کی محبت بھی انشاءاللہ تعالی ظاہر ہوگی تو کسی کو عالی حضرت کے نہ پہچاننے نہ جاننے نہ واقف ہونے کی بنا پر سنیت سے خارج نہیں کر سکتے لہٰذا جب تک اس کے عقیدیں بالکل درست ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں اب رہائی ہے کہ زندگی کیسے گزاریں تو واقف نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے انشاءاللہ تعالی یہ فیض بھی جاری ہوگا ایمان اور عقیدے کے اندر وہ پختگی آئے گی مضبوطی آئے گی اللہ تعالی نے چاہا اللہ حضرت سے محبت رکھنے والا ہے کہ ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ ایسا شخص کبھی بد عقیدہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ جو اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہوگا اس کا ایمان سنیت پر بہت مضبوطی سے قائم رہتا ہے دوسری بات اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اپنے باتوں پر اپنے چیزوں پر اپنے مسلک پر اپنے دین پر اللہ رسول پر بہت مضبوطی سے مطمئن ہوتا ہے اتمنان بخش اس کا دل ہوتا ہے اس کے دل میں شکشوبہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح اس کو برا مت کو اس کو برا مت کو ہمیں کیا پتہ کون جنت میں جائے گا اس کو بلکل اتمنان ہوتا ہے اللہ حضرت کے چاہنے والے کو ماننے والے کو ان سے محبت رکھنے والے کو تو آپ دیرے دیرے اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں بتائیں دیرے دیرے ان کو سمجھائیں تھوڑی تھوڑی ان کی باتیں ان کی حکایتیں بتائیں ویڈیو کلیپ اللہ حضرت کے بارے میں بہت ساری موجود ہیں اور جنہوں نے پوری پوری بائیگرافی بنا رکھی کوئی اچھا موتمد اور موتبر چینل آپ چوز کر لیں اور جس کے اندر ولیوں کے بارے میں کس سے بتائے جاتے ہوں تو اس کے بعد آپ اس چینل کو دکھائیں اس کے اندر اللہ حضرت کی بائیگرافی آپ کو آسانی سے مل جائے گی تو پھر اس طرح زندگی آسان ہو جائے گی ابھی یہ کہ جبرجستی منوانہ گھر کے اندر یا تھوپنا یا دوسرے بزرگوں کا بائی کارٹ کرنا حضرت کو نہ ماننے کی بنا پر تو یہ پھر فساد کا بائیس بن جائے گا گھر میں تو حکمت کے ساتھ کام یعنی کیا جائے اگر وہ نہیں جانتے مانتے دھرے دھرے بتا دیے جائے اور اگر ان کی عقیدت کسی اور بزرگ کے ساتھ بھی ہے تو بھی انشاءاللہ ان بزرگ کا فیض بھی ملے گا تمام ولی جو ہیں اللہ تبارک وطالہ اپنے بندوں کو وہ نفع پہنچاتے ہی پہنچاتے ہیں بعض مرتبہ نفع ظاہر ہوتا ہے بعض مرتبہ نہیں ہوتا ان کی محبت سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بری چیزیں ہاتھ ساتھ ٹل جاتے ہیں اور بندوں کو خور نہیں ہوتی اور یہ محبت کا صلاح ہی ہوتا ہے تو آپ دعا کریں اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کیلئے خاص طور سے اور آلہ حضرت سے واقفیت نہیں ہے تو آپ ان کو پرنواری بنایا